الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزیں فاسق ہیں خم سن کل ہن فواسق پانچ چیزیں فاسق ہیں مسلم شریف کی دو حدیثیں اور ابو دعود کی ایک حدیث ملا لیا جائے تو سات چیزیں بن جاتی ہیں ان کو حرم پاک میں احرام کی حالت ہو تب بھی قتل کر دو نماز کی حالت میں ہو حرم میں ہو یا حرم کے حدود میں ہو یا باہر ہو جہاں بھی ہو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے اس سے کوئی جرمانہ نہیں آتا یہ پانچ فاسق چیزیں کیا ہیں نمبر ایک قوہ چیل بچھو چوہ اور باولا کتہ پاگل کتہ یہ پانچ چیزیں مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہیں اور ایک روایت میں سانپ بھی اس میں شامل ہو گیا تو چھے چیزیں ہو گئیں اور سنر ابو دعود کی حدیث میں ہر چیر بھار کرنے والا جانور یعنی جو بندے کو قتل کر دیتا ہے ان کو بھی شامل کر لیا گیا تو یہ چیزیں فاسق ہیں آپ ان کے فسق کو جانتے ہیں چوہے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فاسق ہے یہ جب آپ لوگ چراغ جلا کر سو جاتے ہیں تو یہ چراغ میں جو بتی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور جا کر تمہارے بستر جلا دے گا بعد میں سارے گھر کو آگ لگ جے گی اس وقت چراغ سرسوں کے تیل والے ہوتے تھے اس لئے فرمایا سوتے وقت بتیاں بجھا کر سویا کرو جانبی بات یہ ہے کہ آج کل بھی جلنے والی تمام چیزیں بجھا کر ہی سونا چاہیے گیس کے چولے بھی اور ہیٹر بھی یا بجلی والے بھی جو جلا کر سو جاتے ہیں ان کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں اور پھر بتیاں بھی بجھا کر ہی سونا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہیں طلبہ کے ہوسٹل میں کسی مسلحت کے تاہت جلا کر سونا وہ الگ چیز ہے لیکن سائنس دان کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیک کی نیند پر جب نیند پیک پر ہوتی ہے اس وقت اگر بتی بلکل بجی ہوئی ہو تو دماغ میں ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت لائٹ میں بھی پیدا نہیں ہوتے جو اس کو بہت زیادہ بیماریوں سے بچانے کے لئے ہوتے ہیں اور اس کی ذہانت کو بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں وہ بڑے شرمیلے ہارمون ہیں وہ صرف گھوپندیرے میں ہی پیدا ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ بجا کر سو اس میں بڑی حکمتیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کوہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نشانہ لگا کر لوگوں کے کپڑے خراب کرتا ہے اور کس قدر شرارتی ہے کوئی شکاری شکار کرنے جائے تو اس کے شکار کو کس طرح بھگا دیتا ہے اور لوگوں کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر کے لے جاتا ہے چیل کا بھی یہی حال ہے وہ بھی ایسے کرتی ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمان کبوں کو پالنے والے یہ کاما والی سرکار جناب اور چیلوں کو گوشت ڈالنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ صدقہ رب کا کسی حرام جانور کا گوشت چیلوں کو ڈالو اور رب بولے عجر دے گا روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نہیں جبکہ ان کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دو تو اسی طرح بچھو ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں بچھو نظر آ گیا وہ قبل رخ ہو یا سائیڈ پر ہو آپ جائیں جا کر اس کو قتل کر کے دوبارہ اپنی نماز اسی طرح شروع کر دیں بیچ میں کسی سے بات نہ کریں ساپ نظر آ گیا ہے آپ اس کو قتل کر دیں لیکن یہاں پھر ایک اور جانبی بات آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اپنے گھر میں آئے جب غزوہ احزاب خندک مارکہ ہو رہا تھا مارکے سے چھٹی لے کر آئے تھے شادی نہیں نہیں ہوئی تھی گھر آئے تو دلہن دروازے میں کھڑی کیا ہوا بھائی گصہ آ گیا اس کو کہ تو باہر کیوں کھڑی ہے کہنے لگی اندر دیکھ کیا ہے اندر ایک بڑا سام بیٹھا ہوا تھا تو جہاد سے آئے تلوار ہاتھ میں تھی اس نے سام کو کار دیا تو راوی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ سام پہلے مرا یا یہ مجاہد پہلے شہید ہوا فوت ہوا دونوں فوت ہو گئے سام مر گیا یہ فوت ہو گئے صحیح بخاری کا واقعہ ہے تو لوگوں نے بہت افسوس کیا نوجوان تھا اور نئینی شادی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جب بھی اس طرح کی غیر معمولی چیز دیکھو اس کو تین دفعہ ڈراؤ کہ تو گھر سے نکل جا گھر سے نکل جا گھر سے نکل جا اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اس کو مارا کرو تو پھر اس طرح کا ریاکشن نہیں ہوگا شیطان سام بن جاتا ہے اور وہ آیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے قتل کیا تو ان کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر دیا تو یہ حدیث بھی مدد نظر رہنی چاہیے اور یہ بھی کہ ان چیزوں کو قتل کیا جا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں تو آپ قتل تو کرو گے مگر اس کو تین دفعہ وارننگ دینے کے بعد قتل کرو اسی طرح باولا کتہ ہے جو پاگل ہو جاتا ہے جس کو کاتے اس کو بھی پاگل کر دیتا ہے اس کو بھی قتل کر دو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتہ اس کو قتل کر دو یہ شیطان ہے کالا کتہ شیطان ہے القلب الاسود شیطان یہ حدیث ہے تو کالا کتہ جو ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے پھر یہ ایک کا اضافہ ہو جائے گا ان سات چیزوں کی آٹھ ہو جائیں گی فرمایا لولا ان الکلاب امت من الامم اگر کتے امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتے تو میں سارے ہی مروا دیتا لولا ان الکلاب امت من الامم لَأَمَرْتُ بِكَتْلِهَا لیکن اب میں سب کو قتل کرنے کا نہیں کہتا آپ جو کالا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا کرو اسی طرح بِللہ بِللی اگر نقصان دیتی ہے پریشان کرتی ہے تو اس کو پکڑ کے دور بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو حدیث مخاری شریف میں ہے کہ ایک بللی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کو عذیت کے ساتھ قتل کیا عذیت کے ساتھ نہ قتل کرو اس نے بھوکا مارا تھا اس کو تڑپ تڑپ کر مری تھی وہ نہ ہو تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے یہ کہنا جی اس کو قتل کرنا جائز نہیں یہ بات درست نہیں لیکن جو میں نے پہلے پانچ چیزیں بتائی ہیں ان کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے حرم میں بھی اور حرم سے باہر بھی نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی اللہ تبارہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاق مبین موسیقی موسیقی